بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مین بوکس اتاریں گے اور اس طرح اس کا بوکس اتار دیا اور بوکس کے اندر موجود انسولیشن بھی اس کے ساتھ ہی الگ کر دی اس کے بعد جس جگہ ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے وہاں پر ہم اس کو رکھیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہائیر کا ڈبل ڈور ریفیجیریٹر ہے سائیڈ بائی سائیڈ اس کے ڈور ہیں اس ریفیجیریٹر میں ٹوین انویٹر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے یعنی اس میں استعمال ہونے والا کمپریسر اور فین موٹر دونوں ہی انویٹر ٹیکنالوجی کے تحت چلتے ہیں یہ ہم اس کا ایک سائیڈ کا دروازہ کھولیں گے تو یہ ہمارے پاس ریفیجیریٹر سائیڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ٹاپ پہ ایوپوریٹر لگا ہوا ہے اور ملٹی فرو ایوپوریٹر ہے اس میں شیشے کی ہیں اور اس کے نیچے آپ دیکھیں فریش بوکس بنے ہوئے ہیں دو عدد فریش بوکس اس کے نیچے رکھے گئے ہیں تاکہ اس میں آپ سبزیاں وغیرہ اور دوسری دیگر اشیاں جن کو سٹور کرنا اس کو رکھ سکتے ہیں یہ فریزر سائیڈ ہے فریزر سائیڈ میں اسی طرح سے ایوپوریٹر ہے یہ نون فراس ایوپوریٹر لگایا گیا ہے اور فریزر سائیڈ پہ بھی شیشے کی شیلز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور فریزر سائیڈ میں سب سے نیچے دو فریزر بوکس بنائے گئے ہیں جہاں پہ آپ ایسی شیاہ کو جن کو آپ نے لمبے عرصے تک سپڑ کرنا ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں دونوں طرف کے دروازوں میں یہ ریکس بنائے گئے ہیں تاکہ آپ اضافی شاہ اور جلد استعمال ہونے والی شاہ کو ان ریکس میں رکھ سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف کے دروازوں میں ریکس بنائے گئے ہیں ریک بھی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے اب ہم اس کی پیکنگ کو نکال لیں گے دونوں طرف سے ہم نے یہ پیکنگ نکال دی اور یہ لگی ہوئی اضافی جو سکوچ ٹیپس ہیں ان کو بھی ہم نے ہٹا دیا ریفیجریٹر کے دونوں طرف یہ ٹاپ پہ لیڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فریزر سائیڈ پہ بھی اور ریفیجریٹر سائیڈ پہ بھی دونوں طرف میں یہ الگ الگ لیڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں تاکہ استعمال کے دوران اندر پڑی ہوئی اشیاہ آسانی سے نظر آسکے اور ان کو آسانی سے استعمال کیا جا سکے اب ہم ریفیجریٹر کے دونوں طرف کے دروازے بند کر دیں گے اور قریبی پاور سپلائی پہ ریفیجریٹر کا پلگ لگا کر سوچ اون کریں گے اس کے بعد ریفیجریٹر کا کرنٹ چیک کر لیں گے کہ آیا وہ اس کی مطلوبہ رینج کے مطابق ہے ریفیجریٹر کے دروازے پر یہ سامنے کے جانب ٹمپریچر ڈسپلائی بنا ہوا ہے جس میں ریفیجریٹر اور فریزر کا الگ الگ ٹمپریچر درج ہے یہ لاک کا بٹن ہے اس بٹن کو انلاک کر کے ہم اس ٹمپریچر کو اپنی مرضی سے ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ مائنس چودہ سے مائنس چوبیس کے درمیان فریزر کی ٹمپریچر کی رینج ہے اس کے درمیان ہم اس کو اپنی مرضی سے ارجسٹ کر سکتے ہیں جتنا درجہ حرارت ہمیں درکار ہے اسی طرح ریفیجریٹر کا درجہ حرارت بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق منتخب کر سکتے ہیں اس کو ایک ٹچ کرنے سے اس کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے اور ایک دھوہ ٹچ کرنے سے درجہ حرارت ایک ڈگری کم ہو جاتا ہے دیکھیں یہ نو ڈگری سنٹی گریڈ سے یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور یہ اس کو ہم اپنی مرضی سے ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ریفیجریٹر اون ہو چکا ہے اور یہ ایلی ڈی لائٹ روشن ہوئی تو ایلی ڈی لائٹ روشن ہونے سے ریفیجریٹر کے اندر تمام اشیاء کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آئس کیوب باکس ہے جس کے اندر آئس کیوب بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں اس طرح اسی طرح یہ اس کی ریفیجریٹر سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں ایلی ڈی لائٹ روشن ہوئی اور پورا کیابنٹ جو ہے وہ روشن ہو گیا ریفیجریٹر کے دروازے پر بنے ہوئے ڈسپلے پینل سے ہم اس کے ٹمپریچر اور ریفیجریٹر کے چلنے کے اوقات کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ریفیجریٹر سے مطلقہ اس کی وائرنگ ڈائیگرام کو سمجھنے کے لیے یا اس کی مختلف خصوصیات کو جاننے کے لیے ریفیجریٹر کے ایک طرف اس کے نیم پلیٹ کے طور پر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے جس پر اس کی وائرنگ ڈائیگرام اور اس کی مختلف خصوصیات درج ہیں ہم ان کا مطالعہ کر کے آسانی سے ریفیجریٹر کے مختلف فنکشن کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تمام حصوں کی خصوصیات کو جانتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کسی کسی کا سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ